آج چیزیسر صاحبہ نے جو پرٹننٹ قویسٹنز جو ریز کیے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا فورمز کے حوالے سے وہ آج سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیپٹ میں نہ کسی نے کبھی پڑے ہوئے تھے نہ کسی کو معلوم تھا کہ اس کا روٹ کاؤز کیا ہے اور آج جن کا سوالات تھے جس کا یقینا جوابات میں سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں سبیت اس ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ تمام جو یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ کون سے رول ریگولیشن کے تحت چل رہے ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر یہ چیز صاحبہ نے بھی فرمایا پوری دنیا کے اندر ہر ملک نے اپنے رولز ریگولیشنز کیے ہوئے ہیں بہت سارے ممالک میں واتس ایپ کال الاؤڈ نہیں ہے بہت سارے ممالک کے اندر باقی ہماری ایپس ہیں ان سب کے رولز ریگولیشنز کے ساتھ وہ موجود ہیں ہمارے ملک میں ایک عجیب تماشا ہے کہ نہ کوئی رول ہے نہ ریگولیشن ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے ازادیے اظہار رائے کے نام کے اوپر اس طرح کوئی ملک نہیں چل سکتا اور چیز صاحبہ نے جو ہے وہ فاقی حکومت سے بھی جواب طلب کیا ہے ان سے بھی پوچھا ہے کہ خاص طور پر ایکس کے حوالے سے کونسا ایسا ہمارا ایگریمنٹ یا ٹریٹی موجود ہے جس کے تحت ایکس یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے یہی پرابلم جو آج چیز صاحبہ نے ریز کیے ہیں کہ بغیر رولز ریگولیشنز کے ان کو کھلی چھوٹی ہے فیس بک ٹوٹر انسٹگرام ٹک ٹاک ایون امریکہ کے اندر بھی آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اس کی مختلف سٹیٹس نے بھی ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ پاوندی لگانے کے بارے میں کہا یہ نہیں چل سکتا یہ جو تمام جب ان کو آپ کمپلینٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ فلانا اکاؤنٹ اس کو بلوک کر دیں یہ غلط کر رہا ہے یا یہ جو ہے وہ وائلٹ کر رہا ہے کسی رول کو اس کو وہ بالکل انٹرین نہیں کرتے اس لیے بکوز ایک تو ان کو ہمارے کسی ساتھ وہ شاید ٹریٹی میں نہیں ہیں جو آج پوچھا ہے وہ ٹریٹی وہ سام لے کے آئے کون سا ٹریٹی ہے جس کے پر وہ کام کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو جو ریکویسٹ ہم کرتے ہیں وہ اس کو بودر نہیں کرتے وہ فیس بک ہو وہ ٹویٹر ہو وہ جو بھی ہو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میرے کیس کے ذریعے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اس وقت شتر بے مہار ہیں اور آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر ہر چیز میں چھپا جاتا ہے اور آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھاننے کے لیے ان فورمز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اب رولز ریگولیشنز کے تحت ہوگا مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے پہلے معلوم بھی تھا کہ جو ہماری سی جے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کی اپنی ریسرچ موجود ہے یہ اس کے اوپر پڑ چکی ہیں اس کے اوپر کام کر چکی ہیں اور آج وہ نظر آیا کہ ایک طرف وہ ادارے جن کا کام ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا اس کے پاس ان سوالاتوں کے جوابات نہیں تھے جو سی جے صاحبہ نے آج اٹھائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ایک خاتون ہوتے ہوئے ایک چیف جسس ہوتے ہوئے ایک ذمہ دار جج ہوتے ہوئے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو بہت اچھی ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گی اور میں صرف ایک بارش کا کترہ بنوں گی باقی ان تمام خواتین کے لیے اور ہمارے اس موچرے میں اس بگڑی ہوئی روایات کے لیے اس بگڑے ہوئے معاشی معاملات کے لیے کہ جس کے اندر کوئی جس کو کسی سے پرابلم ہے تو اس کی عزت اچھاننے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جائے ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں لیکن پوری دنیا کی طرح جیسے پوری دنیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریگولیٹ ہوتے ہیں سٹیٹ آف پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں مختلف ریگولیشنز کے ساتھ کام کرنے چاہیے ورنہ اس طرح سے شتر بے مہار قسم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان میں نہیں چل سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سوال ان تمام موزز عدالتوں سے بھی ہے کہ جن کو جب ٹوٹر کے بارے میں ان کے پاس کوئی کمپلینٹ جاتی ہے جب کسی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بند نہیں کر سکتے اس کو آپ ایسے ہی چلنے دے یہ ایسے ہی چلے گا ایسے نہیں چل سکتا کوئی دنیا میں ملک ایسے نہیں چل سکتا جس طرح ہم پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو بالکل شاید نون سیریس سمجھ لیا گیا ہے یا پاکستان کے اندر فیس بک اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں کیا مواد فیس بک پہ آ رہا ہے ٹوٹر کو ایکس کو ویسے وہ سبسٹرکشن کے پیسے بھی لیتے ہیں ویسے وہ اربو ڈالر بھی کمہ رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر آتے ہی ان کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے آپ ان کو کمپلینٹ بھی کریں گے تو وہ آپ کی کمپلینٹ کو زیادہ انٹرٹین نہیں کریں گے تو انڈیا میں بھی مجھے ابھی علی بھی بتا رہا تھا بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ریگولیشنز موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم سیجے صاحبہ کے سامنے پیش بھی کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی ریگولیشنز کے تحت سوشل میڈیا جو ہماری ایپس ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اس طرح جو ہے وہ پگڑیاں اچھالنے کا فورم سوشل میڈیا کاؤنٹس کو نہیں بنایا جا سکتا جو آپ کے کیس میں زیادتی کی گئی ہے اس میں تو کوئی بھی تیشہور آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا جو زیادتی لیکن جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاوارے سے آگے آئے اور ایک سپیشل اس موارے سے اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ پارلیمان سے منظور ہو دیکھئے پارلیمان سے بھی منظور ہو سکتا ہے یہ یقیند ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پر سی جے صاحبہ نے جو آج سوالات اٹھائے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہیں وہ باقی اداروں کے لیے بھی ہیں اور ہر ایک کو اپنا اپنا رول جو ہے دیکھئے اب آپ کے پھر مجھے لفظ کنٹرول پہ اتراز ہے پوری دنیا میں بھائی رولز ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے وہ اپنی سٹیٹ اپنے ملک کے جو سوشل ایشیوز ہیں جو آپ کی ایتھکس ہیں جو آپ کی موریلیٹیز ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور سٹیٹ کی کاؤسٹ کے اوپر سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی یہاں پر تو سٹیٹ پہ ایفوز نہیں ہے جو کچھ دیجیٹل دہشت گردی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے کیا آپ پوری دنیا میں الاؤ کی جا سکتے ہیں ہمیں بہت سارے ملک جو ہے جو امریکہ ہے لندن ہے یہ باقی ملک ہمیں بتاتے ہیں اظہار رائے کی ازادی ہے جی آپ فنڈمنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں میرا سوال ہے کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تب سمری ٹرائل کر کے صرف وہ شخص جو سپیکر نینسی پلوسی کی چیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا ہے اس کو سات سال کی قید دی جاتی ہے رائٹس ہوتے ہیں یوکے کے اندر چوپیس گھنٹے کے اندر سمری ٹرائل کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کو سزا دی دی جاتی ہے ہمارے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو رہا ہونے دیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ کے ملک کے لیے مجھے کوئی جو آج آور سیز میں بیٹھ کے جو انقلابی بنے ہوئے ہیں وہ انقلابی دیجلس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کے خلاف پوسٹ کا کے دکھائیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے اداروں کو آپ جو مرضی کہہ لیں گے اور آپ دیجیٹل دہشت غدی باہر سے بیٹھ کے کریں گے اور آپ کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے گا یہ نہیں چلے گا اور ایسے کوئی ریاست نہیں چلتی آپ سنبھائی وزیر اقلاق ہیں ایکس پر پہلے ہی بیٹی اکے بغیرات ہیں وہ ہم نے دکھا ہے نہیں چل رہا اور فیڈل کومنٹ اس کے پر پبندی لگا رکھی ہے آپ یہ بتائیے گا کہ وہ پبندی اس کی یہ ہے کیونکہ اکثر بوزرا جہاں وہ بیٹی اکرے لگا کے پویٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پبندی لگا رہے گا دیکھئے یہی بات ہے پبندی کھل جائے گی اگر رولز اور ریگولیشن بن جائے جس کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں یہ بغیر رولز اور ریگولیشن سے پبندی ہی لگے گی بکاوز آپ کو جو جیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے جو بقاعدہ اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگا لگا کر اب جو ہمارے جو چیزیس صاحب ہے کازی فائزیس صاحب ان کے بارے میں بھی جو کہا گیا وہ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آیا نا وہاں سے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے اگر رولز اور ریگولیشن بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر بے پبندی ختم ہو جائے گی لیکن رولز اور ریگولیشن کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے اگر روز ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ پلان جگہ پلوں سے جہتانگ آجن بھائی کو قتل کر لیا خاتون نے اس لانگ لگا دی آنے والے دنوں میں حکومت ہوئی عوام کو اقلیب دلنے جائے گی جی بلکل جائے گی ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ پلان کر رہی ہے میں نے کچھ دن پہلے کل پر سو غالبا اب ایس لغاری صاحب کو سنا وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پرائمیرس صاحب ہیں ان کا سولر پروگرام ہے ہی بقاعدہ اس حوالے سے کہ وہ لوہ میڈک کلاس خاص طور پر جو ساؤ سے دو سو یونٹ والے ہیں ان کو تو فری آف کاؤ سولر پینلز ملیں گے سو ان کے بل کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا محشہ کے لیے اور یہ کمزنا پچیس سال کی ورنٹی ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ پورا سسٹم دے رہے ہیں بیٹری سمیت یہ خالی مطلب وہ اٹھا کے کھوکھا نہیں دے دیں گے دوسرا جو دو سو سے پانسو یونٹ والے سارفین ہیں جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں ان کو جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پنجاب حکومت کرے گی صرف دس پرسنٹ کے اوپر ان کو وہ سولر پینل ملیں گے اور اس کی بہت نومنل بہت نومنل جو ہے اس کی قسط ہوگی جو سارفین کو ادا کرنی پڑے گی اور اس بل سے کہیں 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 کام ہوگی جو وہ اس کے ذریعے اپنے سولر پیرل کے مالک بن جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں عوام کے تکلیف کا احساس نہیں ہے لیکن جس مصیبت میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم فسے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے میری حکومت نکال کے گئی تھی دوزار سولہ کے اندر میاں نوازشیف صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف سے ہمیں چھٹکارہ دلا دیا تھا وہ جس نے آئی ایم ایف نہیں جانا تھا جس نے فانسی لے لینی تھی اس نے تو فانسی نہیں لی لیکن ہمارے جو لوگ فانسی لینے کے اوپر اس وقت مجبور ہیں اس آئی ایم ایف پروگرام کو لیٹ کیا پاکستان کو نقصان پہنچایا پھر اس کو خود ڈفائی کیا اور آج اتنی سرخت شرائط ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی حکومت دونوں کو بھوگت نہیں پاڑی